ڈس لائکنگ ہے ٹیپ کے اندر اگر بات کیلئے امار بسیم ہے آریس ویل وہی مشرف جو کہ ابھی ایک بہت پوزیٹیف انٹنٹ تک آسکر دیکھا ہے اور پہلے ایک انڈیشن کو دیرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ شوئے ملک تو خیل برملا بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈس لائکنگ اس پر پرابلم ہے ٹیم میں؟ میں اس کو بالکل نہیں مانتا کیونکہ جو بھی پاکستان کی ٹیم میں آتا ہے وہ اپنی جگہ ارن کر کے آتا ہے جوک ہی یہاں پر موجود ہے پاکستان کے لیے یہاں باہر بیٹھا ہے اس کو پروف کرنے کی ضرورت ہے اور ہر بندے کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے میں اس کے اوپر تو بات نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور چانتا ہوں کہ ان کنڈیشن کے اندر اگر ہمارے پاس ایک بیٹسمن ہو کن بول سیم اپ یا بولر ہو کن فاس بولر ہو کن بیٹ جیسے فہیم اشرف ہیں یا آمیر یامین ہیں اگر بیٹسمن کی طرف جائیں تو حسین تلت ہیں تو اس طرح کے جو پلیئر ہیں وہ زیادہ سوٹیبل ہو سکتے تھے لیکن یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سیلیکٹر ہیں انہوں نے کرنا تھا کپتان نے کرنا تھا اگر وہ نہیں ہوا تو یہس دیٹسمنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کنڈیشن میں ہمیں لگا کہ مسنگ پارٹ ہے اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کے پاس بھی یہ کمی نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر کنڈیشن کے مطابق اگر پکس کی جاتی ایک دو تو زیادہ بہتر ہوتا پاکستان کے پاس بھی پاکستان کے پاس بھی یہ لاسٹ پسٹن ہے کہ زمباوے سے شکست کے بعد جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر امیر راجہ کو ہٹایا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائی کسی ہوگا مجھے سمجھ نہیں آگے کہ زمباوے کے ہار کے اوپر کسی چیئرمن کا کیا اس کا تابق ہو سکتا ہے تو وہ تو پلیئر ہیں انہوں نے تو نہیں آکے یہاں پہ کھیلا تو یہ سرہ سر جو ہے اگر کوئی بات کر رہا تو غلط بات کریں بہت زیادہ سوالات رکھتے ہیں اور بابر کی کپتانی کو لے کر بھی بہت زیادہ کرٹسائز کیا جائے اب ہونا شروع ہو گیا ہے کیا کہیں گے اوپننگ پیر پہ اور بابرہ صاحب کی کپتانی پہ دیکھیں جی میں تو ان کو جوڑی نمبر ون مانتا ہوں بہت شاندار پروفارمر ہیں پچھلے سال سے جب سے یہ کٹھا کھیل رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے لئے بہت سے میسیج جیتے ہیں بہت سے جگہوں پر ان کی پروفارمسیز ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں پاکستان سے باہر بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے نمبر کو لے کے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے یا بہت زیادہ کرٹسائز کرنا چاہیے یہ جو بھی کر رہا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے میرے نزدیک یہ جوڑی نمبر ون ہے تھوڑی بہت چیز ہمیشہ آپ کی زندگی میں اپ گریڈ ہونے کی یا آپ کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ان دونوں پلیئر کو تھوڑا سا جو کام کرنا ہے وہ اپنے سٹرائک ریڈ کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے اگر وہ ہونڈرفول پلیئر اور ہونڈرفول پلیئر کرتے ہیں تو میں تو مجھے ان کی فیور میں ہوں رہی بات بابر کی کپتانی کو لے کے دیکھیں اس نے اس سے پہلے کبھی پاکستان کے لیے یا کسی دومیسٹک لیول پر بڑی دیر تک کپتانی نہیں کی بھی تھی اس کو یہ رول ملا اور ای تنک ہی اس ٹرائنگی زندگی کے اندر لیکن اس کو سپورٹ کرنے کی اس طرح ضرورت ہے کہ اگر اس کو کہیں پہ بھی وہ غلطی کر رہا ہے تو جو مینجمنٹ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ ضرور ان کو فیڈ کرے یا ان کے ساتھ بات کرے باہر سے بیٹھ کر کرنا تو سم ٹائم آپ کو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ریکٹیفائی اور اس کو دور کرنے کی محنت ہے اس کے کرنے کی ضرورت ہے بابر مجھے میرا خیال ہے کہ بہت شاندار پلیئر ہے اور وہ پوری دنیا کی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کپتانی کے اندر اگر اس کے کہیں پر کمی رہ جاتی ہے تو اس کو کورپ کرنے کے لیے جو ساتھی ساتھ ہوتے ہیں وہ کورپ کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں جو سپورٹنگ سٹاف ساتھ ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائر منیجمنٹ ہے اگر وہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ وہ تمام سپورٹ ہیں جو کسی بھی کپتان کو ضرورت ہوتی ہے تو بابر کے لیے میری دعائیں ہیں تو باکستانی کے لیے جتنا کے لیے بہت شاندار کے لیے اور کپتانی کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ خام ہاں کا کرٹیسیزم نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں لگتا کیا انسکورٹی ہے کس پلیئر کو اتنے چانسیں ملے ہیں میڈل آرڈر میں آپ لوگ چھوڑ گئیں ہیں آپ لوگ بادل بھائی بانت سکا بھی تک کبھی بھی کسی کے جانے سے کم ہی نہیں آتی میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے آپ کو وہ جگہ فیل کرنے کے لیے کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہم وہی لگا لیتے ہیں کہ جیسے ایک بہت پلیئر جو ریڈی پروڈکٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے کھیل رہا ہے اس سے اس کی جو پرفارمسیز ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں لیکن ایک نیا لڑکا جب آتا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سیٹ ہونے تو یہ اچھے پلیئر ہیں تھوڑی بہت ٹیکنیکل فلوز ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں ساری زندگی آپ سیکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے جانے سے کسی بہت زیادہ کمی آتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ لڑکے جتنا کھیلیں گے جتنے ان کو ایکسپوزر ملے گا جتنی اپورچنوٹیز ملیں گے they will maximize with the opportunities رائیڈ سیلیکشن ہونا بڑی ضرورت بڑی جو ہے important role play کرتی ہے میرا ہمیشہ اسے ماننا ہے کہ جو لڑکا domestic کا بیٹر ہو domestic کا performer ہو اس کو respect ملے جس میں آپ دیکھیں شان پاکستان ٹیم میں آئے وہ پچھلے دو سال سے ready product کے طور پر ہر format کے اندر perform کر رہے تھے اور جب سے وہ اس ٹی ٹوینٹی format میں بھی آ رہے ہیں گوگر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ٹی ٹوینٹی کے اچھے پلیٹ نہیں ہیں لیکن جب سے وہ آئے میں ہیں وہ اچھی performance دے رہے ہیں تو ہمیں انہی کے case کو سامنے رکھیں یا فواد عالم کے case میں ٹیسٹ کو سامنے رکھیں ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ domestic cricket کا جو بھی اچھا performer ہے وہ کسی وجہ سے ہے اور اگر وہ اچھا performer ہے تو اس کو زیادہ چانس بھی اس جو بڑا ایونٹ تھا میگا ایونٹ آپ سمجھتے ہیں کہ experience کا فردان تھا کیونکہ آپ تو خود چھوڑ دیئے تھے یا آپ کو اصل تھے کیا ان کو وہ ہوتے ہیں تو شایر کوئی سینایلیوں نہیں بھولتا جی میں ایک چیز تو کلیر کر دوں کہ میں خود اپنی مرضی سے بڑی سیٹیسفیکشن سے بڑی خوشی سے میں نے ریٹائیمنٹ لی ملی کے لیے obviously تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی کہ ایک سینئر پلیر جو کھیلنا چاہ رہا ہے جو فٹ ہے جو پرفارمر ہے اس کو نہ رکھنا اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم سب کو کسی نے کسی جگہ پر ڈیفرنٹ اینگل سے بتا لگتی لی لیکن جو بھی ٹیم یہ کھیلی ہے کوئی آج کی نہیں کھیل رہی ہے یہ بھی کئی سالوں سے پاکستان ٹیم کے ساتھ میچز کھیل رہے ہیں میڈل آرڈر کے لیے اگر آپ دیکھیں جو پلیرز آئے ہیں ان کو کافی زیادہ میچز ملے ہیں عاصف آلڈی 50 پلس میچز کھیل چکے ہیں افتخار یا حیدر جو ہیں وہ کافی دیر سے کھیل رہے ہیں بیس پچیس ان کے میچز ہو چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہ کمی رہی ہمیں یہ سوچنا ضرور تھا کہ اگر ہم ہم دیمیسٹک کے پرفارمر کو ریسپیکٹ دے کے وہ لڑکا جو ریڈی تھا اور اپنی اپوچنیٹس کو میکسیمائز کر رہا تھا اگر ہم ان کے اوپر ریلائی کر دے پچھلے چھ سال سوڑی چھ ماہ سے ہی ایک سال سے تو کودہ بین ایٹر ریزلٹ لیکن نتھنگ رونگ ابھی بھی پاکستان ٹیم کے پاس ایک اچھا ڈسپلی کرنے کا چانس ہے اگر یہ دو میچ پاکستان اچھا کھیلے اس ورلڈ کب میں تو ہم سیل ہوپنگ دیکھا کہ اگر کولیفائی نہ بھی کریں تو ایک سٹیٹمنٹ چھوڑ گئی یہاں پہ زمین ہم نے اس ٹورمنٹ پہ دیکھا کہ زمبابی نے پاکستان پورایا نمی بیا کو نبیہ سمجھتے کہ جن ٹیموں کو ہم یوزولی انڈرڈاگ سمجھتے تھے اب وہ بھی انڈرڈاگ سنی لے سکتے اور کوئی بھی ٹیم فیوریٹ اور کوئی بھی انڈرڈاگ نہیں ہو سکتی اور اس میں لیگز کا کتنا کردار ہے پلیئر ڈیولپنٹ میں جو اسوسییشن کی ٹیمز ہیں جو اسوسییٹ ممبرز ہیں ان کے لیے ان کی کامیابیوں کو دیکھ کے ایک فین ہونے کے ناتے مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ امرج کر رہے ہیں اور بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس پورمیٹ کے اندر ٹی ٹوین ٹی میں جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کسی بھی پلیئر کو ڈیٹن آف نہیں کر سکتے کسی بھی ٹیم کو رائٹ آف نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک کے پاس ایکوال اپورچنیٹی ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپسیٹ ممبرز کی بہترین کر رہے ہیں اور دوگ اس کو اپسیٹ مانتے ہیں میں اپسیٹ نہیں مانتا کیونکہ وہ اچھا کھیلیں آئرلنڈ نے جو میں جیتے ہیں انگلند سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھا کھیلے زمبابی نے پاکستان کو ہر آیا تو آپ دیکھیں پورے چالی سور اچھا کھیلے تو آپ اس کو اپسیٹ نہیں کہہ سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے اچھے کھیلنے کے اوپر ہمیں ان کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے بگر ٹیم ایسے ایسے ویسن ڈیز باہر ہوگی تو اچھا نہیں کھیلے تو باہر ہوگے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اچھا کھیلے اس فورمت میں یا کسی بھی فورمت میں اس کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ اپسیٹ ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے